کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک عیسائی ننج جب اپنا سارا جسم انڈھاکتی ہے تو اسے بڑی عزت دی جاتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو عشور کے حوالے کر دیا پر جب کوئی مسلمان عورت ایسا کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ظلم کا شکار ہے ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک یہودی یا سکھ داڑی رکھتا ہے تو وہ اپنے دھرم کا پالن کر رہا ہے پر جب کوئی مسلمان داڑی رکھتا ہے تو وہ گٹر بنتی کہلاتا ہے ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طریق گھر پر سارا سمیں بتاتی ہے اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے تو وہ بہت بڑا پلی دان دے رہی ہے پر جب کوئی مسلمان اس طریق ایسا کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ چار دیواری میں خید ہے اور اسے آزادی ملنی چاہیے ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی شکشک اپنے سبجک میں آگے رہتا ہے تو وہ کامیاب شکشک کہلاتا ہے پر جب کوئی مسلمان لڑکا اسلامی شکشاہ میں آگے رہتا ہے تو اس کا بھوشی بیکار سمجھا جاتا ہے ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی یہودی یا عیسائی کسی کا خون کرتا ہے تو اس کا دھرم نہیں بتایا جاتا پر جب کوئی مسلمان کسی چرم میں پکڑا جاتا ہے تو اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی کسی بھی طرح کے کپڑے پہن کر کولٹ جا سکتی ہے پر جب مسلمان لڑکی ہجاب پہن کر کولٹ جاتی ہے تو اسے گیٹ پر ہی روک دیا جاتا ہے ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی وقتی اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کی جان بچاتا ہے تو اسے بہتر اور ویر کہا جاتا ہے پر جب کوئی پلستینی ناغرک اپنی جان پر کھیل کر اپنے بچے کو کولی لگنے سے بچاتا ہے اور اپنے بھائی کا ہاتھ دشمنوں کے ہاتھوں دوڑے جانے سے بچاتا ہے اور اپنی ماں اور بہن کی عزت بچانے کے لیے دشمنوں سے لڑتا ہے اور اپنے گھر کو آگ لگائے جانے سے بچاتا ہے اور اپنی مسجد کی رکشہ کرتا ہے تو اسے آتنگ وادی کہا جاتا ہے ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی پرکار کی سمسیہ کے لیے کوئی بھی سمادان لے لیتے ہیں پر جب اس کا اتر ہمیں اسلام میں ملتا ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈرائیور بےہودہ انداز سے کار چلاتا ہے تو کوئی کار کو دوشی نہیں ٹھہراتا مگر جب کوئی مسلمان گلتی کرتا ہے تو اسلام کو دوشی ٹھہرائی جاتا ہے ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اغبار اور میڈیا میں بتائی گئی ہر چیز پر یقین کر لیتے ہیں مگر قرآن میں لکھی باتوں پر سوال کرتے ہیں پر ان ساری چیزوں کے باوجود آج پوری دنیا میں سب سے دیزی سے پھیلنے والا دھردھرم موسیقی